اور ریدہ نے تو برطن بنا لیا ریدہ ہم بھی یہاں بیٹھ کر اب کچھ ایسا ہی انٹرسٹنگ اور ایکسائٹنگ کرنے جا رہے ہیں وہ شمائلہ بتائیں گے کہ وہ کیا ہونے جا رہا ہے بلکل میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم ایک سی رپورٹ کے بعد آپ کی ملاقات ان سے کروائیں گے جو کہ ایک نوجوان کمہار ہیں اور بہت ہی خوبصورت متی کے برطن جو ہیں وہ بناتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اویس طرح ہمارے صرف موجود ہیں اویس آپ کو بہت شکریہ آپ نے جاک کو وقت دیا ہے ابھی ہم جب باتیں کر رہے تھے بریک میں اور پیکچھ چل رہا تھا تو آپ نے ہماری باتوں کے دوران اتنا خوبصورت گلدان بنا دیا اور میں نے کہا تھا یہ ابھی کیوں بنا دیا آپ کو دکھانا چاہیے لائف تو انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ بنا کر دکھاتا ہوں تو اب اویس پہ کیمرہ لے جائیں اور اویس بنانا شروع ہو گئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت انہوں نے واس بنایا ہے نا اور اور چیزیں بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح اویس بناتے ہیں اویس سے کیا بنا کر دکھائیں گے ابھی آپ ہمیں اور ذرا بتائیں کہ آپ نے سیکھا کیسے ہے یہ فن یہ میں نے اپنے نانا سے سیکھا یہ فن آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے بزرگ یعنی کہ نصروں میں یہ کام چلا آ رہا ہے اچھا جی اور یہ میں نے کام اپنے نانا سے سیکھا جن کا نام ہے محمد اسحاق تو شوق کا ہونا ضروری ہے بہت شوق ہو تو پھر انتان سیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں نا میں آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں سے بنا آ رہا ہوں نہیں اویس پر کس طرح اٹھنے لگی مٹی یہ مشین میں ہے کیا ہے نہیں نہیں یہ میرے میں اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہا ہوں اس میں اچھا جی کیونکہ ہمارے بزرگوں نے جنہوں نے ہمیں سکھایا انہوں نے کچھ ٹیکنکس دی ہیں اچھا یہ ایک فلائٹ پلیٹ ہے جو گھوم رہی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی ہول نہیں ہے نیچے کچھ بھی نہیں ہے اور آپ اس میں مٹی رکھی تو یہ اوپر کو اٹھ کے ایک شیپ آنے لگا ٹھیک ہے اور شیپ میں دیکھنی ہوں اور شیپ کیسے دے رہے ہیں یہ اب کیا بنا رہے ہیں اس پر اس پر میں کچھ بھی بنا سکتا ہوں جیسے کہ اب میں گلاس بنا سکتا ہوں اس کو اچھا بنایاں دیکھیں اندر سے ہمارے کنٹرول روم سے بھی آوازیں آرہی تھیں کہ گلاس بنوائے جائے تو گلاس آپ کے لئے تیار ہے اب اس میں آپ جو مشروب چاہیں پی سکتے ہیں پی سکتے ہیں بلکل اور ہے جو بڑھتا ہے وہ بڑھے خوبصورت ہوتے ہیں اوہے سے ہنڈیاں بڑھے اچھی اس میں کھانا بڑھا مزے کا بناتا ہے ہنڈیاں کی اشرا بہتا ہے کیونکہ ہمارے آفیس میں بھی لنچ ٹائم ہو جائے گا کچھ دیر بعد ہم ہنڈیاں بھی بنوائے لیے اس میں پکائیں گے نہیں کچھ ڈال کے ہی کھا لیں گے اوہے سے کچھ سکتے ہیں گلاس بنا رہے ہیں اور مٹی کے جو مٹکے ہوتے ہیں ان کا پانی ہی بڑا چھڑا ہوتے ہیں جلچس پارٹ یہ کہ جس طرح یہ ریس ہو رہا ہوتا ہے وہ بہت قابل دید ہے کہ کس طرح مٹی رکھی ہیں پیڑا بنا کے انہوں نے وہ جو اٹھنے لگتا ہے that is incredible اوہے سے یہ کافی قدیم تہذیب ہے مٹی کے بڑتن پہلے دمانے میں استعمال ہوتے تھے آج کل کیا روزان دیکھ رہے ہیں آج کچھ ہے روزان یا صرف شوپ اس کی حدتہ کہ مٹی کے بڑتن اب استعمال ہوتے ہیں نہیں نہیں دیکھا جاتا جن کو مٹی کا ٹیسٹ لگ گیا وہ ابھی بھی گھر میں پکا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے ریسٹورن میں بھی ہانڈیاں چل رہی ہیں صرف ٹیسٹ کے لئے آپ نے بتایا کہ آپ کی فیملی میں یہ آرٹ ہے سب ہی کرتے آئیں پہلے ابھی کس مشین پہ الیکٹرک مشین ہے اور اگر یہ الیکٹرک ہے تو پہلے کیسے ہوتا تھا پہلے تو بہت میند کرنی پڑتی تھی ان کو ہاتھ سے چلانا پڑتا تھا یا پیروں سے چلانا پڑتا تھا اور اب ہم نے یہ ایزی کر لیا اپنی لئے کہ ہم اتنی میند نہیں کرتے مگر ہاں بس ٹیکنک ہے اور آپ اپنے ہاتھوں سے میند کرتے ہیں اچھا آپ مجھے بھی بتا رہے تھے کہ اب یہ ایک ایکٹیویٹی بن گئی ہے برڈے پارٹیز ہوں بچے ہوں مالز میں ہوں تو لوگ بڑے شوق سے اس کو بنانا چاہتے ہیں بہت شوق سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا ویکنڈ کوئی خالی لیتا ہو ہر ویکنڈ میں برڈیز میں یہ ایکٹیویٹی تو مست ہو دی ہے اچھا تو یہ بتائیں کہ لوگ خریدتے ہیں بہت بڑی تعداد ہیں جو کہ خریدتی ہیں اور قیمت بھی ذرا بتا دیں کیونکہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ مالز وغیرہ ہیں بڑے مہنگے ہیں میں نے پوچھا تھا مالز نے عویس بہت ساری چیزیں بنوانی ہیں اور جو ہے تاکہ وہ استعمال کرتے ہیں تو قیمت مناسب ہو تو شمائلہ ہم بھی خرید سکیں بلکل قیمت اگر مناسب ہو اس کے اوپر پہ پینج بھی ہوتا ہے ابھی ہے نا اس کو کیا کرتنے ہے جو اس کو ڈرائی کیا جاتا ہے نہیں نہیں اگر ہم اس کو چاہیں جیسے کہ آپ مالز کی بات کر رہی تھی تو وہاں یہ ایکٹیویٹیز ہیں کہ کوئی بھی آئے جن کو شوق ہو بنانے کا وہ آئے سامنے بیٹھے اپنے ہاتھوں سے خود بنائیں کتنے دن میں سیکھ جائیں گے سیکھنا تو ہم ہم اسکولوں میں سکھا رہے ہیں تقریباً دو ڈائی سال ہو جاتے تب جا کے تھوڑا بہت سیدھا بن سکتا ہے یعنی ہمیں تو وراست میں ملیئے آپ سمجھ لیئے یہ ہم سیکھنے بیٹھیں گے تو پانچ سال لگیں گے سیدھا گلاس نہیں بنے گا یہ گھومے جا رہا ہے اس پر میں جوشت دینا چاہوں دے سکتا ہوں نہیں تو ٹوٹ نہیں رہا اس کی مٹی کو اسپیشل مٹی ہے کہاں سے وہ مٹی لائی جاتی ہے وہ بتائیں گے مٹی بھی سپیشل ہے اور اس کو بنانے میں بڑی مینات ہے یعنی طریقہ بنانے کا ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ہی پہاڑوں سے نکلتی ہے وہ ہی زمین کے تح سے نکلتی ہے یہ مٹی ہے نہیں کوئی خاص نام ہے چکنی مٹی کہتے ہیں باقی اس کے لئے انگلیش میں کہا جاتا ہے اس کو کلے کہتے ہیں اوکے کلے ہے اچھا یہ بتائی کہ اب جو ہم بات کر رہے تھے ہم نے پیکج میں بھی دکھایا تھا کہ اس میں کھانا بھی پک جاتا ہے اس کو پھر ہیٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد تاکہ اس کا ٹیکچر مضبوط ہو جائے یہ میں نے گلاس بنایا ہے گلاس کی پوری شیپ نہیں دی ہے اگر یہ ڈرائے ہو جائے اس کو ہم بٹھی میں فائر کریں اس کو اس کے بعد اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں پانی پی سکتے ہیں اور ایسا بھی تو ہوتا ہے ڈیکوریڈیو بڑا اچھا کیا جاتا ہے وہ سارا ڈرائے ہونے کے بعد ہوتا ہے یعنی کہ ہلکا یہ ڈرائے ہو جائے اس میں جو شیپ ہم دینا چاہے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا ڈرائے ہو گیا اس میں ڈیزائننگ دے دی کوئی ڈیکوریٹ کر دیا تو بچے اس سائٹ پہ آرہے ہیں نہ تو شوق میں سیکھنے ہیں یا ایزا پروپریشن بھی اس سے لے سکتے ہیں آپ دیکھا جائے بچوں کو تو بہت شوق ہے اور ایسے گیسٹ بھی آتے ہیں ہمارے پاس مولز وغیرہ میں جو کہتے ہیں آپ ہمیں گھر پر آکے سکھائیں یہ آرٹ آپ کو اگر کوئی اکیڈمی ہو تو اس کا ایڈرس ورنہا گھر پر آکے سکتے ہیں شمائلہ سے مزاق کیا جا رہا ہے کنٹرول روم سے اور انہیں چیڑا جا رہا ہے آپ کو شمائلہ کے لئے ہانڈی بنوائیں تاکہ ہم ان سے لائف کھانا بھی پکوا لیں ہانڈی آپ بنا دے لیکن کھانا میں بلکل پکا کر نہیں وہ آپ کو ڈال کے دے رہیں اور پکائیں گے قطر نہیں یہ بتائیں کہ یہ پلیٹ ہے یہ پتھر کی ہے یہ علمونیم ہے لہا اس میں جو ہے اور کیا کیا چیزیں بن جاتے ہیں کچھ بھی آپ سوچیں بنا سکتے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ راؤنڈ شیپ میں سب کچھ بن سکتے ہیں یہ گلاس اگر کمپلیٹ ہوا ہے تو ہمیں نکال کے دکھائیں یہ بھی کمپلیٹ یہ کمپلیٹ تو نہیں ہے دیکھ رکھا ہماری ٹیبل پہ کتنا زمانہ یقین کریں پہلے ہاتھوں سے جو ہے وہ بنائی جاتی تھی مٹی سے برطن بنائی جاتی تھی وہ کافی مشکل ہوتا تھا اس کو گول کرنہ ہی کافی مشکل تھا میں یہ سوچ رہا ہوں یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے تو لوگ آپ تو زیادہ اس کی طرح واپس آ رہے ہوں گے خود ہی بنائیں انجوائے بھی کیا اور اپنا کرییٹیو کرافٹ بھی آزمایا کہ ہم سے کس طرح بنتا ہے اب یہ مقبول ہو رہا ہوگا بس یہ ہی ہو رہا ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ وہیں بیٹھیں کوشش کریں یہ سندہ سے یہ آپ کو بہت خود رکھتا ہوں یہ شمائلہ کے لئے میں اس میں کیا پینگیا ہے اس میں چائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے یہ یہ انتہائی خوبصورت ہے ہم نے ہاتھ لگا ہے اور ہم اپنے جو چائے نا کے جو کپس ہیں اور ان کو اگر ہم چھپائیں ہٹائیں تو ہم واپس پاسٹ میں چاہیں جو ہماری نانی دادی خاص کر اس میں پکاتے تھے اور اس میں آپ مجھے بتا رہی تھے کہ بڑی سندھی سندھی خوشبو آتی ہے کچھ بھی کھائے یا پیئیں تو اس کے خوشبو بھی آتی ہے اور اس میں جو کھانا پکایا جاتا ہے اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے بڑا خوبصورت ہے اس کا ٹیسٹ ٹیسٹ تو نہیں ہو سکتا خیر لیکن مزیدہار وہ بہت کھانے بستے ہیں یہ سوک سا ہے اکنے دیر میں یہ پتھروں کی شکل میں ہوتی ہے جیسے ملتانی مٹی ہوتی ہے اس میں پانی ملاتیں دو تھوڑا سا اس میں اس کو یعنی کہ آپ کو کوٹنا ہوتا ہے پتھر ہوتا ہے اس کو ٹکر 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 کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد پانی میں بھگونا یہ فرمایش آری کنٹرولوں سے ہے یہ ساری فرمایش آری کنٹرولوں سے آپ ایک چھڑی دو بنائیں بہت فرمایش آری کنٹرولوں سے گللک بنا کے بتائیں گللک اور گللک بھی بنا دیں گللک بھی بنا دیں گللک بھی بنا دیں گا گللک بھی بنا دیں گا جس کو پیسے جمع کرنے کا شوق گللک بنائیں گے پیسے آج کار آتے بڑی مشکل ہیں جمع ہونا بہت مشکل بات ہے لیکن یہ بہت انٹرسٹنگ دیکھ رہے ہیں ہم یہ ساری چیزیں عویش رضا جو ہمیں مستقل بنا بنا کے دے جب آپ نے یہ کام شروع کیا تھا اب تو ماشاءاللہ بڑے ایکپرٹ ہو گئے ہیں مجھے چھوٹے ہیں مجھے چھوٹے ہیں لیکن پھر بھی تقریباً چار سال مجھے ہو گئے چلینج گللک بھی بنا رہا ہے چار سال مجھے ہو گئے اب یہ جو ہے سب سے انٹرسٹنگ پارٹ ہوتا ہے یہ جو نیچے سے اوپر آکے کچھ بننا شروع ہو جاتا ہے میں تاری سندگی یہ سمجھتا رہا کہ یہ شاید نیچے سے کچھ لگا ہے جو اوپر پیکتا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ نیچے سے کچھ نہیں ہو رہا یہ ہاتھ ہوں گے یہ گول بنا رہے ہیں اور آپ اس کو ٹورل کرتے ہوئے یہ دیکھیں یہ وہ گللک جو ہم اپنے پیسی آر میں کنٹرول روم میں دیں گے اور جو بھی اس میں پیسے جمع کرے گا اور اس میں کینچیں ڈال ڈال جو دست کا نوٹ وہ بھی نکال لیا جائے گا گللک سے کینچیں ڈال کے میں نے تو بہت کیا ہے گللک توڑے بغیر کینچیں ڈالیا اور اگر چھوٹے بہن بھائی کا ہاتھ لگ گیا آپ کی گللک کو تو پھر نہ گللک نہ پیسے یہ دیکھیں کیا بات ہے بہت خوبصورت اویس یقیناً آپ کے ہاتھ میں کمار ہے اور یہ گللک بن چکا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گللک تیار ہے خدارہ مخیر حضرات آفیس میں تمام اس میں پیسے ڈالیں تاکہ ہم کچھ لنچ کا انتظام کریں اور آج انجوئے کریں کہ اتنا اچھا گللک بھی آگیا ہے اس کو لنچ میں پھوڑ بھی دیں گے اور پھر کھانا بھی کھائیں گے اور انتہائی خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں انداز بھی اور ایک کرافٹ ہے یہ یہ کیونکہ پتہ نہیں مٹی ہے شمائلہ آپ نے اگر استعمال کیا کہ آپ اسے موپر بھی لگا سکتے ہیں ایسے کچھ نہ بنے جب تو آپ ملتانی مٹی کی ضرورت جو خواتین پورڑ ہیں وہ اس ماشین کو لے لیں لیکن پہلے سیکھیں آپ ماشین لے لیں اور آپ کو بنانا نہ آئے تو آپ کے پاس آسکتے ہیں بلکل آپ ٹرین بھی کر رہے ہیں یہ بھی شمائلہ بتا رہی تھی اس کو پورٹر کہتے ہیں ہری پورٹر تو نہیں آپ پورٹر ہیں تو اس کی ٹرین وغیرہ بھی آپ دیتے ہیں اے نوجوان سیکھنا چاہیں لوگوں کو بلکل جیسے کہ ابھی کچھ ایسے اسی جگہ ہم جاتے ہیں جہاں ہم ٹرین کرتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو انڈس جاتے ہیں کچھ ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت جلدی سیکھنے ہیں بہت جلدی سیکھنے کے لیے وہ ہمیں بلواتے ہیں کوئیس کوئی شکایت ہے آپ کو اسے فن کی سرپرستی نہ کی جا رہی ہو شکایت تو صرف ایک ہے کہ یعنی کہ حکومتی ستا پر یہ آرٹ ابھی تک نہیں ہے ریلائیز ہی نہیں کرتے ہیں کہ یہ آرٹ ہے جبکہ اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان بننے سے پہلے کہ یہ آرٹ ہے اچھا بیٹھتے ہیں میں نے اس کو ہی کہا تھا کہ you're an artist right ہمارے ہاں ایک level of understanding ہی نہیں ہے کہ اس کو یہ آرٹ ہے اور یہ مٹی کے برتن بنانا نہیں ہے کسی کے بس کا روک بھی نہیں ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ زواکھ بڑھ رہا ہے لگوں کا اکراؤس تر روڈ ہم دیکھتے ہیں تو جہاں یہ دکانیں ہوتی ہیں تو وہ بہت زیادہ انویٹ ترین بہت سکتا ہے بہت سکرات برطن اور بہت سکرات بڑے 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 تو وہ اب بننے لگے ہیں اور لوگ لینے لگے یہ اچھی بات ہے کہ اپر اویرنس آرہے ہیں اب اب آپس آرہے ہیں لوگ مٹی کے برتنوں کی جانب اور وہ ہنڈی جس میں شمائلہ پکا کے کھلائیں گی کسی دن آپ شمائلہ کے ایکسپریشن آپ دیکھ لیں شمائلہ کے ایکسپریشن بلہنگ ہوگا ہے کہ نہیں تو وہ ہانڈی ہم بنواتے ہیں ہانڈی ضرور بنا کر دکھائیں چھوٹی سی بنائیے گا اور گللک جا ہے وہ بلکل تیاز ہو چکا ہے اچھے یہ گھومتا رہتا ہے یہ گرتا کیوں نہیں ہے آپ گھومائے جا رہے ہیں اس کو اور وہ ناچتا ہوا لگ رہے دیکھیں تو یہ مستقی چلتا رہے گا یہ سوال اچھا ہے کہ گرتا کیوں نہیں ہے سوال تو میرے انویویٹیو ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے نا گرتا کیوں نہیں ہے گرتا یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ سی بنا ہوا ہے اچھا ہم دائیں گے تو اس نے آپ نے پیسے ڈالنے کی جگہ بنا دیا ہے اوہیس آپ نے پیسے ڈالنے کی جگہ بنا دیا ہے درائے ہونے کے بعد اچھا درائے ہونے کے بعد یعنی کہ تھوڑا سوفٹ ہو جائے گا ہم نایب سے تھوڑا کٹ کر لیں گے اچھا 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 ہم نہیں کر سکتے ہیں رائٹ کر سکتے ہیں نہیں فوراں فوراں نہیں فوراں بھی ہو سکتے ہیں مجھے تو نہیں لگتا یہ مجھ سے فوراں ہوگا ہے آپ سے نہیں ہوگا یہ آپ سے ہو جائے گا یہاں رکھیں آپ نے ناظرین کو دکھائیں آپ کے ہاتھوں کا کمال ہے کیسا ہے یہ دیکھئے یہ وہ گللک ہے جس میں کوئی پیسے ڈالنے کو تیار نہیں کنٹرولوں سے آوازیں آرہی ہیں بچین ہے پیسے دیکھ ڈالن Looking at چھے ٹھے 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 چ اللہ چھوڑی selection ڌ vai n grupo registration میں اچھا ہگ групп sob con g phik چھوڑedge شپ الرلگ میں ہمارا بیٹھتے ہی کہا تھا کہ آپ ہنڈیا بنا کے لگائیں چھوٹی ٹھیک ہے اور اس کو ہنڈیا کو میں ہم جب خریدتے ہیں ہنڈیا گر بازار سے تو اس کو بڑا خوبصورت اس پر پینٹ بھی کیا ہوتا ہے بڑے خوبصورت نقشو نگار بھی بنے ہوتے ہیں اور مٹکا مٹکا تو خیر نہیں بنا سکتے ہم ابھی مٹکے کا پانی بہت اچھا ہوتا ہے ٹھنڈا پانی اور گرمیوں میں اچھا مٹکا بھی ضرورت نہیں ہے بلکل بڑا پلیٹ فرم چاہیے ہوتا ہوگا اور اس پر ویل بڑا ہوتا ہے اس پر مٹکا بھی بڑی بڑا ہوتا ہے اچھا یہ مشین میں کتنی لاغت آتی ہے اخراجات کیا ہیں جیسے اگر میں اور شمائلہ یہ نوکری چھوڑ دیں اور ہم مٹکے برطن بنانے کا کاروبار شروع کریں اپنے کی باتیں کچھ بھی ہو سکتا ہے لائف میں شمائلہ تو بیسی بڑی آرٹسٹک ہے تو ہمیں کتنی لاغت آئے گی کتنا خرچہ کر کے یہ مشین لینے ہوگی پچیس تیس دنار میں آپ کو پڑ جائے گی اس مشین کو کہتے کیا ہے کچھ کہتے ہیں اس کا نام ہے یہ پوٹری بھی کہتے ہیں اس کو پوٹری مشین پوٹری مشین اچھا باقی اس کے علاوہ تو آج کل وہ بچوں کے لیے وہ کھیلنے کے لیے بھی آج کل چھوڑی چھوڑی بن گئی ہے جب بچے کھیلتے رہتے ہیں مگر اس سے کچھ بن نہیں سکتا وہ صرف کھیلنے کے لیے سیل پر چلتے ہیں بیٹری پر اچھا اس کے نیچے ایک موٹر لگی ہوئی ہے بلکل اور موٹر بھی اس انداز سے لگی ہوئی کہ یعنی کہ اس میں میں چیز ہے سپیٹ اگر زیادہ سپیٹ ہوگی تو میں نہیں بنا پاؤں گا بہت سپیٹ ہوگی پھر بھی نہیں بنا پاؤں گا اچھا یعنی ایک سپیٹ کنٹرول رکھنا ہے دیکھا کتنا ٹرک انوالبین پکڑ کے اس کو اس طرح شیپ بھی دینا ہے اس کی سپیٹ کو کنٹرول کرنا ہے اور یہ ہنڈیا جو ہے پہلے تو پیالے کی شکل میں پھر یہ اوپر جا کے اور پھیلے گی تو یہ دیکھیں میں بہت بغور جائزہ دی ہوں کہ کس طرح سے یہ ماشاءاللہ بنا رہے ہیں یہ کوئی آسان بات نہیں کہ آپ موٹھایا اور کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا آرٹسک مووز انوالڈ ہیں اور انگلیوں کا کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے تو اگر اسے کاروبار کے طور پر شروع کیا جا سکے جیسے علی کے ارادے نظر آ رہے ہیں تو کتنا اس کا اسکوپ ہے آپ کو لگتا ہے کہ مطلب چل جائے گا یہ کاروبار بہت اگر ہنڈیا ہو گیا تو بل چلے گا کسی بھی ریسٹورنٹ کو یعنی کہ اپنی ریسٹورنٹ اگر ہم کھول دیں تو اپنی ہنڈیا اپنی ریسٹورنٹ میجیں اچھا ہم مرکتلی ریسٹورنٹس میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ کسی کھانے کا آرڈر دیتے ہیں تو آپ کو ہنڈیا میں ڈال کے دیتے ہیں تو وہ ہنڈیا آپ ساتھ گھر لے جائیں یہ بھی ایک طریقہ ہے آپ ہنڈیا بنانے کے چکر میں نہیں ہیں بس یہ بنا رہی ہیں مگر مٹی کا ٹیسٹ چکا ہے آپ بنائیں گے اگر مٹکہ ہی ہم نے بنایا شروع کے ایک ہفتے اگر آپ اس میں پانی پیں گے تو آپ کو بڑا ہی پیارا میٹھا ٹیسٹ آئے گا یعنی کہ نئی چیز میں ایک بات ہی علاگ ہے جلدی سے ہمیں ہنڈیا بنا کے دکھائیں بند گئی آپ کی ہنڈیا زندگی رہی تو میں اور علی اور دو چار ہمارے سوکین لوگ ہیں آپ کو بلائیں گے ضرور دوبارہ اور آپ کے پاس بھی آئیں گے اور ابھی میں مجبور ہوں ایک بار میں ضرور دیکھتی وہ الگ بات ہے ہنڈیا کی شیپ جو بھگڑ جاتی ہنڈیا کی جنگہ کچھ اور بن جاتا سیکھنے میں سیکھا جا سکتا ہے اہاں کیا یہ انتہائی خوبصورت ہنڈیا کا شیپ تو بیسے آ گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح تیزی سے گھومتے ہوئے انتہائی خوبصورت انداز میں اویس آپ 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 بہت اچھا چھوٹے 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 بارتن ہوتے ہیں وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں اویس اگر چھوٹا سام بارتن بنائیں گے تو وہ بھی اس مشین پر بن سکتا ہے بلکل بچوں کے لیے جو ہوتے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے ہاں کتنے پیادے لگتے ہیں وہ ایک سیڈ بنتا ہے آپ یہ سپیڈ کنٹرول بھی آپ کا کوئی بٹن نہیں نہیں اچھا پر اپنے ہاتھوں سے ہی آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں ہاتھوں سے نہیں مشین کو ہم نے وہ سپیڈ بھی یہ بتا ہے نا کتنا ٹچ کیا جائے یہ تو آپ کو ٹیکنیک ہوگی بہت شکریہ عویس بجلگی سے ہنڈیا اٹھا کے آپ یہاں رگ دیں تاکے ہیں اس خالی ہنڈیا کو تصوری کر لیں ہم اس میں کھانا ہے دعا کریں اسی کوئی ہنڈیا نہ پھوٹیں مل جل کے ہنڈیا ہنڈیا مانتی رہے ہیں یہ وہ ہنڈیا ہوتی ہے جو اکثر نفاق کی وجہ سے بھی چورہوں پر پھوٹ جاتی ہے ایسی ہنڈیا پکائیں جس میں اتفاق کی برکت اور اس کی آمیزش ہو یہ آپ کو دکھا رہے ہیں رضا نے انتہائی خوبصور کی سے ایک بہت زبردست پورٹر کمہار ہمارے ساتھ آپ کی آمد کا بہت شکریہ اور بہت مزہ آیا اور یہ مٹی جو ہے ہمیں یاد رہے گی سونی سونی اور آپ نے اس سے جو چیزیں بنائی ہیں آپ کا بہت شکریہ اب ہم اس کے سوکنے کا انتظار کریں گے اویاز آپ کا بہت شکریہ یقین کریں آپ کا جو فن ہے وہ واقعی